سب سے پہلے آپ کو گجرات لیے چلیں گے جا عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جب یہ سنیں جب نواز شریف کا باہر پکڑے گئے گھر محلات پکڑے گئے برطانیہ میں تو نواز شریف کی ذمہ داری تھی کہ بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا پیسہ باہر کیسے کیسے گیا ذمہ داری اس کی تھی یہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نیب نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا کیونکہ جواب نواز شریف نے دینا تھا یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ پولیس تھانے دار پکڑ لیتا ہے کسی کو چوری کرتے ہوئے وہ اس کو تھانے میں لاتا ہے اور وہ اسے چور سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تم نہیں ہے یہ جو چوری کی کدھر سے چوری کی پیسہ کدھر سے آیا تو چور یہ اگر یہ تھانے دار کو کہے کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دیں بجائے کہ وہ جواب دیں تو سنیں آپ سوائے ایک منٹ ایک منٹ آپ سب جانتے ہیں ایک منٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے تھانوں میں کیا ہوتا ہے اب سوچیں کہ وہ تھانے دار کو اگر یہ کہے کہ تھانے دار تم میرے سوالوں کا جواب دو تو وہ تھانے دار اسے کیا کرے گا چھترال کرے گا یا نہیں کرے گا اچھا آپ سنیں آخر میں آخر میں نوجوانوں میمبر ضرور بننا یہ نیا دور شروع ہو رہا ہے یہ حقیقی جمہوریت کا دور آیا ہے حقیقی جمہوریت کا مطلب کہ عوام کی رائے سے فیصلے ہو عوام کی رائے سے ہم اپنے منشور کو بنائیں عوام کیا چاہتی ہے اس کے مطابق اسے وہ عوام کی رائے لے کے ہم عوام کو کہیں ہوں اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ نیا دور ہے میمبر بنیں تاکہ ہم ابھی چھے مینے الیکشن کو ہم اپنا مجھے منشور لے کے آئیں گے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں میمبر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ چاہیے ہمارے علاقے آپ کے علاقے میں جی میں آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے اللہ نے ایک منہ ایک منہ ایک منہ چھپ چھپ اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے آپ دنیا میں پھر جائیں اور یہاں گجرات کے علاقے سے بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں یورپ میں سکینڈنیویا میں ہالنڈ میں سویڈن میں بڑے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں آپ جب ان سے پوچھیں گے جب سارا یورپ دیکھ لیں گے ہاں وہاں ترقی زیادہ ہو گئی ہے ہاں وہ کہیں گے کہ جناب یہاں سڑکیں بہتر ہیں سکول بہتر ہیں ہسپتال بہتر ہیں لیکن وہ جو دنیا پھر لے گا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ پاکستان سے اللہ نے کوئی ملک نہیں بنایا جس میں اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے پاکستان کو دیئے یعنی اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے دنیا ساری پھر رہا ہوں میں اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے جس دن ہم نے ملک کا نظام ٹھیک کر دیا ہم نے ادارے مضبوط کر دیئے ہم نے اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کر دیا تاکہ یہاں ٹانڈا کے لوگ جو سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں اور سرکاری سکولوں کا وہ میار ہو جائے کہ ٹانڈا سے نوجوان نکلے تو پاکستان کا وزیراعظم بن سکے جو ایک منہ ایک منہ جب تک ایک قوم اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتی ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ ان کی خوراک پہ ان کو صاف پینے کا پانی دینے پہ جب تک وہ نوجوانوں کے روزگار کی فکر نہیں کرتی قوم ترقی نہیں کرتی پول بنا کے ٹرینیں بنا کے میٹرو بنا کے آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ انسانوں کے پر پیسہ نہیں خرچ کرتی انشاءاللہ یہ نیا پاکستان وہ بنے گا جدر انسانوں کے پر پیسہ خرچ ہوگا اور انسان خود ہی اچھی چھی سڑکیں بھی بنا لیں گے پول بھی بنا لیں گے ٹرینیں بھی بنا لیں گے لیکن جب انسان کے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تب ملک ترقی کرتا ہے ٹانڈا والے لوگوں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنی زیادہ لوگ ہیں ٹانڈا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں چھت پہ بھی جتنے کھڑے ہیں آپ سب کا شکر گزار ہوں زبیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا شکریہ آپ سب کا شکریہ